نظم اور غزل کا ایک بہتری شائر وہ اپنی نظامت کے فن سے آپ کو واقع کر آ چکے ہیں اب عمران کاشیب اپنی نظم سے اور شائری سے اور غزل سے آپ کو جیتیں گے میں بودارش کروں ہوں عمران کاشیب بارہ ملکی وفا کی راہ ہمیں گردو غبار ہونے تک وفا کی راہ ہمیں گردو غبار ہونے تک میں تیرے ساتھ ہوں تیرا شکار ہونے تک بہت سی فرمائشیں ہیں میں جب سے آیا ہوں یہاں پہ تین گھنٹے سے تو ووٹس اپ پر بھی دوستوں کے بہت میسیجز آ رہے ہیں شیر سنیے گا سیدھے سیدھے بہت زیادہ میں گفتگو اب نہیں کروں گا وہاں سے ہو چکی ہے کمار بھائی کو ہمیں سننا ہے موجے طوفا تیری امید نہیں توڑوں گا موجے طوفا تیری امید نہیں توڑوں گا میں کنارے کی طرف ناؤ نہیں موڑوں گا موجے طوفا تیری امید نہیں توڑوں گا میں کنارے کی طرف ناؤ نہیں موڑوں گا عمر بھر تُو نے پریشان کیا ہے مجھ کو زندگی میں بھی تجھے ایسے نہیں جھوڑوں گا عمر بھر تُو نے پریشان کیا ہے مجھ کو زندگی میں بھی تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا بارہ بن کی درد محبت درد جدائی دونوں کو ایک ساتھ ملا درد محبت درد جدائی دونوں کو ایک ساتھ ملا تو بھی تنہا میں بھی تنہا آئی اس بات پہ ہاتھ ملا درد محبت درد جدائی دونوں کو ایک ساتھ ملا تو بھی تنہا میں بھی تنہا آئی اس بات پہ ہاتھ ملا اچھے پھینکا ہوا کسی کا نہ چھینہ ہوا ملے پھینکا ہوا کسی کا نہ چھینہ ہوا ملے مجھ کو میرے نصیب کا لکھا ہوا ملے پھینکا ہوا کسی کا نہ چھینہ ہوا ملے مجھ کو میرے نصیب کا لکھا ہوا ملے اور ایک مضمون ڈاکسہ دیکھئے پھینکا ہوا کسی کا نہ چھینہ ہوا ملے مجھ کو میرے نصیب کا لکھا ہوا ملے رونے کبھی ثبوت عدالت کو چاہیے آنسو ہمارے گال پہ ٹھہرا ہوا ملے رونے کبھی ثبوت عدالت کو چاہیے آنسو ہمارے گال پہ ٹھہرا ہوا ملے باغی ہوئے دھارے کی طرف دیکھ رہا تھا توفان کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا دنیا کو میرا ایک اشارہ ہی تھا کافی میں تیرے اشارے کی طرف دیکھ رہا تھا باغی ہوئے دھارے کی طرف دیکھ رہا تھا توفان کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا دنیا کو میرا ایک اشارہ ہی تھا کافی میں تیرے اشارے کی طرف دیکھ رہا تھا سنیئے بارہ بنکی منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری اب تو لگتا ہے کہ آجائے گی باری میری کس نے دے دی پھر سناتا ہوں آنکھوں پہ شیر سنیے گا دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا مجھ سے کہتے ہیں تمہیں آنکھوں میں سرہ ہنگامہ اور ہونا چاہیے تو پھر سرہ سنگا تعلیہ آپ کی کم پر نہیں ہے تو ایسا مجھے لگے کہ آپ اچھا سن رہے ہیں بہت شکریہ گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر شان کی رنگی نیا اور شب سہانی یاد ہے سب حقیقت بھول بیٹھا ایک کہانی یاد ہے آنسوں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب میری آنکھوں کو تیرا چہرہ زبانی یاد ہے آنسوں سے میں بناتا ہوں تیری تصویر اب میری آنکھوں کو میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے اس طرح تلق نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں پھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلق نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے پیار زندہ ہے زمانے میں پھلے لوگوں سے پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل دھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل دھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے گندگی روح کے اندر ہے اسے ختم کرو دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا کتنا پریشان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیہ کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے اتنا مغرور نہ بن اتنا مغرور نہ بن مجھ کو سمیہ کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں نے کہہ رہے تھے کہ وطن کے لیے جان دینی ہے آپ کے نام کا اعلان کیا ہے میں نے سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے سارے پھولوں کی حفاظت ہے تیرا پہلا فرض تجھ کو گلشن کا نگے بان کیا ہے میں نے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے اور بھارہ بنگ کی غیر کے ہاتھ سے مرہم یہ شعر خاص طور پر میں فران واسطی بھائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کی تصویر میں کاغذ کوئی بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے دوستو حرف آخر کے طور پر وہ نظم جس کی فرمائشیں ہیں میں سنانا چاہتا ہوں سنیے گا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں جی 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 میں پڑھ رہا ہوں نظم ہے خدا کا سوال آپ سب جانتے ہیں کہ اس نظم کا جو یہ بہت جو تھاٹ میرے ذہن میں آیا میں سوچا کرتا تھا اس خاص طور پر ہماری قوم کے بارے میں کہ یہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس قدر رسوا کیوں ہو رہی ہے اس کی رسوائی کا سبب کیا ہے تو میرے معبود نے میرے بنانے والے نے میرے اللہ نے میرے عشور نے مجھے اس نظم کا دعفہ دیا نظم کا ادوان ہے خدا کا سوال نظم شروع کرتا ہوں کہ میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ایا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ایا علم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور راہ یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہورو ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المفلقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے عابدانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاروں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھمر یہ شاکوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلکتے ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ ارتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجدے ہوئے جلتے رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھردی پہ موسم کی لکھی غزل اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجدے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھردی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں کے قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیئے والدین الف لا مین پا ف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تونے میرے لیے بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ میں اہلیہ نے بارہ بنکی کا پھر ایک مرتبہ شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شتشیف رکھتے ہیں بہت شکریہ جو شکریہ بہت شکریہ نہیں بہت زیادہ تھا پنے پنے سن لے سن لے سن لے فلک کی شاخ پر مجھ کو زمین سے دور کردے گی غزل کے پیار کو میں نے زمانے سے چھپایا تھا خبر کیا تھی یہ لڑکی اس قدر مشہور کردے گی